پاکستان کے مائنہ فاسٹ بولر شوہ بختر نے پیر کو ٹی وی اسپورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر منجمنٹ اس طرح فاسٹ بولر محمد عامر کو سپورٹ نہیں کرے گی جس طرح سابق کوچ میکی آرٹر کرتے تھے پینتالیس سالہ شوہ بختر نے کہا کہ محمد عامر کو بڑے ہونے کی ضرورت ہے جبکہ اس زمن میں انہوں نے تجربہ کار آر راؤنڈر محمد عفیس کی مثال دی شوہ بختر نے کہا کہ کبھی آپ کے اچھے دن اور کبھی آپ کے برے دن گزرتے ہیں محمد عامر کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ پاپا میکی آرٹر ہمیشہ ان کے حفاظت کے لئے موجود نہیں ہوں گے یہ میں محمد عامر کے لئے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کو بڑا ہونا پڑتا ہے آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئے اب ٹیم منجمنٹ بدل گئی ہے لہٰذا مجھے بھی اپنی کارکردگی اور سخت محنت کی ستا کو بڑھانا ہوگا ٹیم منجمنٹ محمد عفیز کے بھی خلاف تھے محمد عفیز نے کیا مختلف کیا تھا اس نے صرف رنز بنائے اور کچھ نہیں کیا اس نے انتظامیہ کو تنقید کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا محمد عامر کو بھی محمد عفیز سے سیکھنا چاہیے تھا سابق پیسر کا مزید کہنا تھا کہ عامر کو کومیٹی میں واپس لانے میں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے سابق چیرمن نجم سیٹی کا بڑا کردار تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ بسپاول حق اور وقار انہوں سے انتظامیہ نے محمد عامر کو بہت موقع دیا جبکہ محمد عامر کی یہ شکایت بلکل درست نہیں کہ انہیں موقع نہیں ملا اس لئے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ان کی پرفامنس خراب ہوئی ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ محمد عامر کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہونا چاہیے جبکہ محمد عامر کو خود اپنے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور اپنی پرفامنس دیکھا کر اپنے ناگدین کو جواب دینا چاہیے